اسلام علیکم ہلو این ویلکم ٹو آئی ایم وائز میں محمد ذکریہ مطر سے دارالحسنائن کی جانب سے بیس ضرورت مندہ جوڑوں کا نکاح کر آیا گیا مسجد کاؤسر بنگیپور بینگلور الیکٹرونک سٹی میں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اللہ جل جلالہ ہوا من والہ کی حکم کے مطابق اور حضرت فیغمبر برحب احمد مصطفیٰ محمد مصطبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ کے وعافظ علی جناب محبوب باشا صاحب کے وقالت سے اور علی جناب نبی رسول صاحب اور علی جناب محبوب باشا صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے پانچ ہزار پچیس روپیہ مہر موجل ادھار کے عوض علی جناب محبوب باشا صاحب کی دختر نیک اختر عزیزہ امینہ صلی اللہ مہا کو اے عزیزی نوشہ جناب باپ جان بن دستگیر صاحب آپ کی نکاح میں دیا عزیزہ آمینہ صلی اللہ مہا کو آپ کی زوجیت میں دیا کیا آپ نے قبول کیا بارک اللہ لکم و بارک علیکم و جمع بینکم اینہ صاحب آپ اینہ صاحب بینگی پور کے اس محلے میں ماشاءاللہ مدرسہ دار الحسنین کا انعقاد عمل میں آیا ہے کئی سالوں سے ماشاءاللہ یہاں تعلیمی سرگرمیہ جاری اور ساتھ ساتھ بہت ہی عالی شان خوبصورت مسجد قوسر بھی یہاں تعمیر ہے تو ہماری قوم کے وہ بچے جو مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہاں بہت ہی عالی شان نیاری انتظام کیا گیا ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں quality education کا احتمام کر رہے ہیں حضرت مولانا شاکراللہ صاحب رشادی اور آج بھی اجتماعی نکاحوں کا بھی انتظام کیا گیا تاکہ یہ ساری کاروائیاں ایک ہی وقت میں عمل میں آئیں تو لوگوں کے لئے آنا آسان ہوگا چونکہ یہ علاقہ شہر سے بہت کٹا ہوا ہے بہت دور ہے باوجود اس کے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے احباب یہاں تشریف لائے ہیں اس مقصد سے چونکہ یہ وقت کا اہم ترین تخاظہ ہے کہ ایسے ادارے آگے آئیں اور قوم و ملت کی انسانیت کی ملک کی خدمت کریں ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو اس وقت ضرورت ہے وہ کام یہاں سے ہوگا اللہ یہاں جتنے بھی احباب اور جتنے ذمہ دار کام کر رہے ہیں سب میں اخلاص وللہیت پیدا فرمائے اور اللہ کے لئے کام کرنا ہم سب کو نصیب فرمائے ہمارا یہ جو ادارہ ہے حسنین چاری ٹیبل ٹرسٹ اس میں ما شاء اللہ سات مرد حباب ہیں الحاصل سید حسین عابد صاحب جناب شفی اللہ صاحب جناب سید فرحان صاحب نور الامین صاحب انصر اللہ خان صاحب اسی طریقے سے ہم نے اپنی ٹرسٹ میں دو عورتوں کو بھی شامل کیا ہے جب ہم نے ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم مدرسے کے ساتھ ساتھ فلاحی سماجی خدمات بھی انجام دیں گے ہمارے چند صاحب خیر احباب اور ہمارے رفقہ کا جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت اور حیثیت سے نوازا ہے انہوں نے اس معاملے میں ہمارا تعاون کیا ان کے اشتراک سے الحمدللہ یہ ممکن ہو پایا آج ہم نے بیس دھروں کو گویا جو آباد کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیرن یہ سب سے بہت بڑی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قابط اللہ کی تعمیر یہ چھوٹی عبادت ہے ایک انسان کی زندگی کو آباد کرنا ایک انسان کی تکلیف کو دور کرنا اسے راحت پہنچانا وہ اس سے بڑی عبادت ہے آج ہمارے ٹرسٹ کے احباب بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم جیسے ناکارہ لوگوں سے ادنا لوگوں سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آئندہ بھی اس کام میں بڑھو تریقے میں ازائی ملے کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اللہ اسے خبول بھی فرمائے مدرسہ دارالحسنین میں آج یہاں استعمالی شادیان کی جارہی ہے کبیٹی کی جارہی ہے کیا کہنا چاہیے ماشاءاللہ آج ایک خوشی کا دن ہے مدرسہ دارالحسنین میں جو کاراوی بیس جوڑوں کی سلامتی کے وستے بھی دعا ہوئی اور ان کا جوڑا سلامت رہے انشاءاللہ وہ کاراوی کے بارے میں میں میرے طرف سے اور میرے دوستوں کے طرف سے شاکراللہ مولانا شاکراللہ صاحب کو بدائی دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو علاقہ ہے بڑداسپور بڑداسپور میں ہماری آبادی بہت کم تھی ایک زمانے میں لیکن ماشاءاللہ حالی کے دنوں میں ادھر ایک خبرستان کا بھی اتخاب ہو گئے ہیں جو کانگریس حکومت میں صدرہ میاں صاحب جب تھے بلال مسجد پنرگٹا روڈ ان کے تحت ادھر آڑے ایکر کی زمین منظور ہوئی تھی اور اس کا کامپون کا تعمیری کام اور فیلنگ کا کام چل رہا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مسلمانوں کے آبادی اور زیادہ ہوں گے یہ مدرسے کے تحت بھی بہت سارے مسلمان آکے ادھر بز رہے ہیں تو جہیز کی لانت ختم ہو جائے گی سبی کا بکاہ ہوگا سبی کے شادیاں ہوگے اس موقع پر یہاں پر ایک موڈی بھی بنایا گیا ہے جس نے پرانے تریشے کے جو آلہ کے اس کو مہدر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جو یہاں کا ماحول جو شادیوں کا جو بنا ہے ماشاءاللہ بہت خوب بہت اونڈا بہت ہی آلہ بہت ہی اچھا انتظام کیا گیا ہے ابھی تو پہلے سے کمپیر کریں گے تو آج کے دور میں جو ہے زیادہ تر نووت کو نو پرسن مزیدوں میں ہی نکاح ہو رہے ہیں اور یہ جو ماحول بنا تھا یہاں کا ماحول دیکھتر بہت خوشی ہوئی اور یہاں بینگلور سوت کے اندر جو مولانا جو کام کیے ہیں ماشاءاللہ وہ خابل تعریف ہے اس کی بارے میں کچھ بولی نہیں سکتے کہ اتنا اچھا کام کیا ہے اتنا اچھا سٹک اٹھائے ہیں اگر یہ کام ابھی تو وہ ہر سال کر کے آ رہے ہیں آئندہ چل کر یہ اسی طرح سے زور پکڑ لیا ہے تو سوت کے مسلمانوں کا اور بینگلور کے اور کرناٹک کے مسلمانوں کا یہ بہت کو بچھی دی بغیر نکاح کے نیوے پی سبی کا نکاح ہوگا سبی کے شادیاں ہوگے انشاءاللہ ماحول بہت اچھا تھا کیا کرے دل سے دعا نکل رہی ہے مولانا کے لئے میں ان کو سعید تہے دل سے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے دارالخزا سے ہمارے ناجل علوم سے ہمارے سعید کے طرف سے میں ان کا بہت بہت شکر گزاروں میں ان کا شکریہ آدھا کروں جی آج مدرسہ داول حسنین کے اندر جو غریب دلہ دلہ دلہن کے لئے تقریباً بیس افراد پر مشتمل آج مدرسہ داول حسنین کے اندر حضرت مونہ شاکر اللہ صاحب رشادی ان کی اجتماعین فرادی کوشش قرآنی کے وجہ سے تقریباً بیس دلہ دلہ دلہن جو غریب ہیں جن کے شادیاں یہاں ہوئی ہیں قابل تعریف ہیں اور اسی طرح کے جذبہ فدائیہ اور بھی غلمہ کے اندر روسہ کے اندر قائدین کے اندر ہو جائے اور غریب بچے اور بچیوں کی استعمائی شادی کا سلسلہ شروع ہو جائے تو جہیز کی لانت ختم ہو جائے گی اور میں مبارک بات بھی دیتا ہوں نہاں کے منتظمہ کو اور مغانا شاکر اللہ صاحب رشادی کو کہ انہوں نے ہر سال شابان کی موقع پر اس طرح کے پروگرام شادی آنگا کرتے ہیں اور اس طرح ہوتا رہے گا مکہ شہر کی تاریخ پر بھی اجازہ کر کیا ہے اور انہوں نے اس سال ایک نیا کام کا ایجیشن یہ ہوا ہے کہ استعمائی شادی کے ساتھ ساتھ سیرت ایگزیبیزشن اس کا انعقاد جو ہوا ہے کہ مکہ کی تاریخ خانہ کعبہ کی تاریخ جبل اہد قبیس اور بدر ان تمام چیز کا چین یہاں کے اسٹوڈنٹ میں جو پیش کیا ہے وہ قابل عدید ہے اور قابل عمل ہے بڑی اچھی ایجیشن ہے جس کا تاثر وہ تمام لوگوں نے سرہا ہے